اس کوئی سامنے میں آپ کا سواگت ہے نہیں یہ بھی تو بیچارے بیٹھے نا یہ بھی میرا درشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کا اپنے کیا سوڑے سے کسی بات مجھے بتایا کسی نے کہ میں 33 سال پہلے آیا تھا مجھے یاد نہیں ہے اگر میں آیا تھا تو یہ آخری بار ہے میرا کیونکہ اس کے بعد 33 سال تک میں جندہ رہنے والا ہوں تو 33 سال میں آپ کے گھاؤ بھڑ چکے اس لئے آپ نے بھلا لیا دوبارہ جو لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں میں ان کو پڑھنم کرتا ہوں جو لیٹ آتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے بھارتی سانسکرتی کو ابھی تک جیویت رکھا ہوا کیونکہ ٹیم پر آنے سے بھارتی سانسکرتی نسٹ ہوتی ہے اور جو لیٹ آتے ہیں وہ دور درسی بھی ہیں وہ جانتے ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملے میں وہی بچے تھے جو لیٹ گئے تھے جو ٹیم پر چلے گئے تھے وہ سب کام آ گئے تھے جو جو مکھیتھی تھی آئے میں انہیں بتا دے بیس بیس میں بتاتے رہنا ہے میں ان کا بھار بیعت کر دوں گا اور جو سب سے لاسٹ میں آیا گا اسے ہم چیف گیسٹ بنا دیں گے یہ یہیں پر ہی ہے ایک کلکتہ ایسا نگر ہے پورے دیش میں جہاں چھے وزے کا ٹیم دیا جائے تو ٹھیک چھے وزے شروع کر دیتے ہیں چھے پانچ پر وہ لوگ مافی مانگتے ہیں کہ ہم دیری کے لئے مافی چاہتے ہیں ایک ماتر پورے دیش کے اندر میں نے وہ دیکھا آدھا گھنٹہ دیر سے بھی کوئی آ جائے تو گیٹ کی پر ہی روک دیتا ہے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے مجھے یاد ہے ایک آدمی آدھا گھنٹہ دیر سے پہنچا گیٹ کی پر نے روک دیا بلے اندر نہیں جا سکتے بلے کیوں نہیں جا سکتے ارے بلے تیری وجہ سے دروازہ کھولیں اور سارے باہر بھاگ جائیں تو کون جمعیدار ہے تو یہاں پر یہ ساری وہ سویدہ ہے آپ کو ہسنا ہے بہت ہسنا ہے اپنے اوپر ہسنا ہے نیتاوں پر ہسنا ہے کوئی بھی ہسنا جروری ہے گلت نہیں ہسنا ایک گلت ہسی نے دروب دی کی یہ گلت ہسی نے مہا بھارت کروایا تھا ہسی وہی ہونی چاہیے جو صحیح ہونی چاہیے اور ہسی وہی ہونی چاہیے جو کسی کے آنسوں کی قیمت پر حاصل نہیں کی ہو تب جا کر وہ ہسی سار تھک ہوتی ہے جو چار دو چار بجارے ہیں وہ بھی رینڈ دو ایسا لگتا ہے ساری بھیڑ کی جمعیداری دو چار لوگوں نے اتھا رکھی ہے دو چار جروری جانکاری ہیں جو کی راجیس بھائی ہیں یہاں سرکاری لوگ بھی ہوں گے ادھیکاری لوگ بھی ہوں گے ہماری ساتھ دکت کیا ہے کہ ہمیں جیسے سار آپ کے اوپر کچھ لکھا رہتا ہے سگریٹ پر لکھا رہتا ہے وہ ایک ویدھانی چیتاونی ہے کہ جو آپ کو لکھنی ہی پڑے گی چاہے وہ ٹھیک ہو یا نہیں ہو کچھ بھی ہو ٹھیک بھی ہے تو بھی لکھ نہیں تو کونکہ کوٹ کا عادیس ہے تو ہمیں بھی سپریم کوٹ کا ہمیں عادیس ملے ہوئے کہ ہمیں پروگرام سے پہلے ایک دو جروری باتیں بتانی پڑتی اور سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کبھیوں کو وردان ملا ہوا ہے کہ جو ہماری بات پر ڈھنگ سے تعلی نہیں بجاتا وہ اگلے جنم میں گھر گھر جا کر تعلی بجاتا ہے تو اس لئے ہم پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہمارا کہانی ہے سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ آپ کو یہ بولنا پڑے گا کبھی بات میں اوپر جاؤ اور تعلی بجانی پڑے اگلے جنم میں آپ کو کوئے ہو یا آپ نے بتایا کیوں نہیں تھا تو وہ ایک جروری جانکاری ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو پتی اپنی پتنی کے ساتھ بیٹھا ہے وہ یہ سوچ کر کے بیٹھے گی وہ ساتھ میں نہیں ہے تو تناؤ مکتہ سی ہو سکتی ہے اس کسی دیسی بات یہ ہے اور ایک آپ سے اور پراتھ نہ کروں گا اپنے موبائز کو پتی موڈ پر ڈال لیں سائلینٹ والا جو بھی ہوتا ہے کیونکہ پتی سائلینٹ ہی رہتا ہے گھر کھندہ تو اسے موڈ پر ڈال لیں اور جس کا سائلینٹ نہیں ہوتا ہو گھر رہتا رہتا ہو اسے وائیبریشن موڈ پر ڈال لوں گا اتنی سنکھیا میں بچے بیٹھے ہیں ان کو بھی میں پڑھام کرتا ہوں اپنے بچے اپنے پاس سکھیں بچے دیس کا بھویس ہے پر ہمارا ورطمان چوپٹ نہیں کر رہے بچے بات کے ادھان دکھنے سیدھی سی بات ہی پتا کارکرم کب تک چلا یہ مہتپور نہیں ہے کارکرم کیسا چلا یہ مہتپور ہے بے وجہ کی نبی سال کی جندگی جینے سے بہتر ہے سارتھک چالیس سال کی بیویک انند کی جندگی کو جی لیا جائے اس پر ہمارا ہے چیتن جو بھی ہے جو لوگ ہمیں لے کر آئے تھے وہ گائب ہو گئے یہاں سے سنجے نکل گیا ہے نا ہے مجھے معلوم ہے چھپ کے بیٹھا ہے اچھا اچھا بیچ میں بیٹھ گیا تاکہ کسی کو بعد میں مو دکھانے لے جو بھی آتمنی غلط کام کرتا نا پبلک لی نہیں کر سکتا سکتیسی بات ہے اپنے آپ چپچا بیٹھا ہے جو بھی کچھ غلط ہو آپ اس سے نپٹیں اور جس من سے آپ نے کیا ہے یہ آپ کا آخری کارکرم بتایا ہے کہ لوگ ہستے ہوئے اپنے گھر جائیں جندگی میں کبھی بھی ایک بات یاد رکھنا لیڈر چناو ہارتا ہے ورکر کبھی بھی چناو نہیں ہارتا ہے بڑے بڑے لیڈر چناو ہار جائیں گے لیکن جو ورکر رہتا وہ کبھی چناو نہیں ہارتا ہاں ورکر کھڑا ہی نہیں ہوتا وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا یہ اور بھی اچھی بات ہے کہ اسے کام سے فرصت ہی نہیں ملتی اور راج نیتی کیا ہے مجھے ایک نے کہا کہ راجی جی کے ساتھ میں نے ایک سیر کیا تھا ایک باپ نے باپ سے بیٹے نے کہا جو کی نیتا تھا منتری تھا بیٹا بھلے چھوٹا تھا بیٹا آٹھ نو سال کا بھلے پیتا جی میں راج نیتی میں جانا چاہتا ہوں کوئی شخصہ دے تو بھلے رہنے دے بھلے نہ میں تو راج نیتی میں جاؤں گا کوئی شخصہ دے تو نہیں مانا بیٹا جیت پڑھڑ گیا تو باپ نے کہا پہلی منجل پر چھڑ جا بیٹا چھڑ گیا بھلے اب کیا کروں بھلے نیچے کچھ جا بھلے چھوٹ لگ جائے گی بھلے کہہ رہا ہوں نا جب تجھ شخصہ مانگی رہا ہے تو میں دے رہا ہوں میں نیچے سے پکڑ لوں گا تو اوپر سے کچھ جا میں تو کہا تھا راج نیتی کی شخصہ دی اپنے میرے ہاتھ پیٹھ توڑ دی تو باپ بھلا بیٹے راج نیتی کی پہلی شخصہ یہ ہے کہ اپنی باپ کے بھی بات کا ویسواس مت کر دی اپنے دماغ پر چلی راج نیتی پر کچھ کہہ دیں تو برا مت ماننا کیونکہ مجھے یاد ہے سن پچپن میں ایک کوئی شمل ہوا تھا لال قلے میں جہاں لگا تار ہوتا رہا تھا ہر سال کا ایک سب سے بڑا قوی شمل ہوتا ہے دیش کا اس میں مکھتی تھی تھے پنڈی جوارلال نہرو اور اس کے ادھاکستہ کر رہے تھے مہا کبھی دن کر جب منز کی سیڈیوں پر نہرو جی چڑھنے لگے ایک سیڈی پر ان کے پاؤں لڑکھڑائے گرنے کو ہوئے پیچھے دنکر جی تھے انہوں نے سنبھال لیا تو نہرو جی نے دنکر جی سے کہا دنکر جی آپ کا بہت بہت دھنیوات میں تھوڑا لڑکھڑا گیا تھا آپ نے سنبھال لیا تو دوستو دنکر جی نے جواب دیا نہرو جی اس میں دھنیوات دینے کی کوئی خاص بات نہیں ہے جب جب بھی اس دیش کی راجنیتی لڑکھڑائے گی تو ساہی تیسے سنبھالتا رہے گا پرواہ اگر کوئی بات ہم ایسی کہہ دیں تو یہ مت سمجھ لیں ہم آپ کو غیل کرنے کی درشتی سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو سجھک کرنے کی درشتی سے کہتے ہیں اور یہ سجھکتا ہر سمیں چلتی رہنی چیز یہ دو چار کولر چلا رکھیں آپ نے کچھ بھی سے اس لوگوں کے لیے مطلب کبھیوں کو تو کچھ نہیں مطلب اس طرح سے بھی اپمان ہوتا کبھیوں کا ایسی بات ہو یہ انڈاریٹ اپمان ہے جیسے ہم کبھی تھا پڑھیں سامنے والے کی فٹو کھیں چل ہو گیا کہا اب یہ کر رہے ہیں یہ انڈاریٹ اپنا یہ بھی کیا کر رہے جہاں سے پیمنٹ ملنی وہ ہی سی کھیں چے گا ہماری کھائے گا اس کا ایکنومکس ہے چلا گیا کوئی بسی بھی اچھا ان پھوٹوگرافروں کی یہ کی دیکھو جتنی بھی پھوٹو کھیں چھیں گے برمالکی ساری پھوٹو یہ بگاڑتے ہیں برمالہ میں لڑکا لڑکی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے ہونا چاہیے ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈالیں یہ کہتے ہیں نہیں میری طرف دیکھ اب یوں ڈالیں گے وہ فوٹوگرافر کھڑا ہے لڑکا لڑکی کی طرف نہیں دیکھتا اسے فوٹوگرافر کھڑا ہے جیسے یہاں بھی آپ نے بکے دیا تو اس نے مجھے تھوڑی دیکھا اس نے بھی فوٹوگرافر کو دیکھا میں نے بھی دیکھا نہ میں نے یہ دیکھا کہ کون دے رہا ہے اچھا ایک نے تو اس چکر میں ساسو گئی ڈال دی لڑکی تو کچھ نہیں بولی ساسو بڑا خوش ہوا کہ آج تو سستے میں سلٹ گئی اپنے سے کسی بات یہ منچ میں ہمارے سب سے دینیش باورا جو کی لافٹر چینل میں فائنلسٹ تک پہنچے آج ہمارے بیچ اوپستیت ہے بہت اچھے کبھی ہیں بہت یہ ہیں منچ پر سب سے زیادہ عمر کا کبھی ہسنے کی بات نہیں میں بچی ہوئی عمر کی بات کرتا ہوں خرچی ہوئی عمر کی بات نہیں کرتا سمپتی وہ نہیں ہوتی جو آپ نے خرچ کر لی سمپتی وہ ہوتی جو آپ کی بچی ہوئی ہے بچی ہوئی عمر کی سمپتی اس کے پاس سب سے زیادہ ہے اس کے بعد میں دیش کا وہ جسوی کبھی جو کہیں کارگل ید میں جتنے دن کارگل ید رہا وہاں بورڈر کے اوپر جو جو جوان گھائل ہوتے تھے ان کے علاج کے لیے یہ آدمی موجود رہا بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور ایک ہسپٹل میں ڈائریکٹر جنرل آپ کے بڑو دا کے ایک ہسپٹل میں جو کی بہت ایک سماس سیوہ کا کام کرتا ہے ہم ان کا عبیبادن کرتے ہیں اور دیش میں ویرس کا کبھی اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں یہ بہتر ہے کت دیکھ لو آپ ان کا ویسے لمبے کتواروں نے کوئی زیادہ تیر نہیں مار لی ہے مجھے یاد ایک لمبے کتوار سبجی والے کے پاس گیا ملے نیبو کیا بہاو دیئے اس نے کہا بیٹھ کر دیکھ سنترے ہیں ہاں تھوڑی دیر بعد میں سمجھ ماری ہی تفنسلنے کوئی آپ ہے تھوڑی دیر اس کے بعد دیش کا وہ کبھی میں سمجھتا ہوں ایک ماتر منچ پر ایسا کبھی ہے جس کا نام گینیز بھوک آف وارڈ ریکارڈ میں درچ ہے آس کرن اٹل اس کو مہلا بھوکے دینے آئی کیونکہ اورنائزر نے نام گھوشنا کر دی تھی آسا تو انہوں نے کہا مہلا کو بلاو آسا ہے تو کبھی بات اچھی دیسی بھاتی ہے گینیز بھوک آف وارڈ ریکارڈ کے کبھی کے لیے اتنی کم تعلیہ اچھی نہیں آئے گینیز بھوک آف وارڈ ریکارڈ میں یہ اس لیے آئے کہ انہوں نے ایک فلم بنائی تھی وہ سانسار کی ایک ماتر فلم ایسی تھی جو اسی نے بنائی اور اسی نے دیکھی اور اس نے بھی پوری نہیں دیکھی اور یہ پوری دیکھ لیتا تو آج ہی سے ہم یہاں پر نہیں دیکھ پاتے ویسے آپ کی جانکاری رہے باتا دوں راستری پروڈیکشن کی بھیوا کے ڈائیلوگ بھی انہوں نے لکھے اور آنے والی فلم پریم رتندھن پائے ہو جس میں سلمان خان دوارہ بھی نہیں تھا اس کے بھی ڈائیلوگ آسکر انہٹل وہاں پر لکھ رہے ہیں اس کے بگل میں ڈاکٹر سیتا ساغر جو کی لکھنو تھی لکھنو سے ابھی گازی آباد میں اور پہلے کچھ ڈائریکٹر رہی وہ گلزاری لالنندہ انسٹیٹیوٹ آب فلیپس کیا بولتے ہیں انگریجی میں کچھ بھی ہوگا مطلب انگریجی میں تھی فلوسفی فلوسفی ہے فلسفی مجھے سمجھ میں جاتا ہے کیا ہے اس کی ڈائریکٹر رہی سانسکرٹ پڑھاتی ہیں میں سٹوڈینٹس کو ڈاکٹریٹ ہیں سانسکرٹ میں ڈائیلاگ کا ریشت آوار سانسکرٹ کے لیے ڈاکٹر سیتا ساغر کو ملا ہے اور انہوں نے ایک قویتہ سہیدوں پر لکھی تھی جب واسپی جی پردان منتری تھے وہاں انہوں نے پڑھی تھی اور اس کے بعد واسپی جی کو سمعپن کرنا تھا لیکن اس قویتہ کے بعد واسپی جی نے کہا اس کے بعد کوئی قویتہ نہیں ہوگی اور ان کا بیسے شروع سے وہاں سمبان کیا تھا ڈاکٹر سیتا ساغر اب میں بچا ہوں تو میں ہوں ہوں بس اس میں کیا دیکھ کرتا پیتالیس سال سے کبھی سنبیلوں کے منچ پر ہوں اور پیتالیس سال سے کبھی سنبیلوں میں پیتالیس سال سادیک ہو گیا جب میں نے کہا کہ میری جندگی میں دکھ آ رہا ہے تو پبلک کی جندگی میں سکھ کیسے آنے دوں میں ان کو بھی سونا سونا کر پریسان کرتا جو آپ کا سونے کا سمیہ تھا اب میں کر رہا ہوں اتنی سنکھیا میں مہلائیں بیٹھیں میں ان کو نمان کرتا ہوں پورس بیٹھیں موبائل پر ایک بات بتا دوں میں آپ کو مہلائوں پر اتیچار ہوئے لیکن پورسوں پر بھی کم نہیں ہوئے ہم بیچارے بول نہیں باتے ہیں یہ بول پیاتے ہیں ہم نہیں بول پاتے بس سیدھی سی باتے ہیں پتی کہلو بیچارہ کہلو یہ پریاب آچی شبت ہیں جتنے بھی ید ہوئے ہمارے یہاں بڑے سب مہلائوں کی وجہ سے ہوئے مرے آدمی اب مہا بھارت دروپ دی جی کی وجہ سے ہوئے مرے آدمی ایک لگائی کے کھروچ نہیں آئی اس میں رامان دیکھ لو سیتا جی کی وجہ سے ہوا مرے آدمی مجھے ایک ید بتا دو جو آدمیوں کی وجہ سے ہوا اور ایک بھی لگائی لڑنے گئی ہو آج لگائی لڑا سکتی ہے لڑنے سکتی ہے اور یہاں پر بھی دیکھ لو آپ اتنی مہلائیں ہیں ایک کی ساڑھی دوسرے سے میچ نہیں کرے گی ایک کا سوڑ دوسرے سے مرچ نہیں کرے گا اور پتی ساڑھا تیسرا ڈی جائن نہیں ہمارے پاس وہ کالا پہنے لے سفیت پہنے لے لے اور کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس بچائے اور تالیر تو اس بات پر چیز جبکہ حقیقت یہ کمائی ہماری تب ہماری یہ حالت ہے پتیوں کی ان لوگائیوں کی کمائی ہو رہی ہوتی ہم پتی لوگ تو کچھے بنیان میں گھومرے ہوتے اس سے زیادہ نہیں ملتا ہوتا تو یہ ایک ماست ہے لیجے اس کبھی سمیل کہ ہم ساندار شروعات کرتے ہیں ماسرسواتی کو نمن کرتا ہوں بدادائینی کو نمن کرتا ہوں اور یہی کہنا چاہتا ہوں ہم لوگوں کی کبھیتہ ہیں گندگی پر لکھی جائیں لیکن لیکن لیکنی سے گندگی کبھی بھی نہیں نکلے اسی کامنا کے ساتھ میں چاہوں گا ایک ساندار ہاتھ سے میں سروعات